1857 کی رمزیہ داستانوں میں زیادہ تر سحیوال کی دلتی پر انگریزوں کی خلاف باغیوں کے کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ایرو وہ کوئی نوجوان بڑا حق باز نہیں بلکہ 82 سال کا باشعور اور دلیر بھوڑا ہے اس کے ودن بھی لڑائی میں مہارت اور دلیری انگریزوں سے ازلی نفرت اور اس کی بے خوفی ہی اسے ہیرو کے درجے پر فائز کرتی ہے احمد خان خرل جامرہ میں پہلا ہوئے جامرہ راوی کے بائیں کنارے پر گوگیرہ سے پڑا فیصلہ بار روڈ پر وٹو چوک سے تیرہ چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ کے والد کا نام نتو خان تھا آپ کی ولادت ستارہ سو چھتر بتائی جاتی ہے آپ کا گرانہ اوپیرا خرلو کا سردار تھا روایت ہے کہ احمد خان خرلی کی والدہ ماجدہ حضرت خاکی شاہ کی خدمت میں حضرت خاکی شاہ نے اسے اسلام کیا اور فرمایا بلکہ تیری آگوش سے جو بادشاہ آنے والا ہے اسے ہے پھر آپ نے انہیں دو بیر دیئے ان میں سے ایک بیر پکا ہوا تھا یعنی سرخ اور دوسرا بیر کچھا سبزی مال تھا یہ دو بیٹوں کا اشارہ تھا جن میں سے ایک بادشاہ اور دوسرا عام انسان ہوگا کہا جاتا ہے کہ احمد خان خرل مقامی لوگوں میں خوش بخت مشہور تھا کسی کے گھر میں قیام کرتا تو ان کے دن پھر جاتے پبند سوم سروات اور تحجد گزار تھا رات کے وقت راوی کی کنارے جا کا تحجد کی نماز ادا کرتا لوگ شاعری میں اس کی صرافت سخاوت اور انسان دوستی کا ذکر بھی موجود ہے انگریز احمد خان خرل پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے تارہ سو ارتالی میں ستگرہ پر قبضہ کرنے کی ترگیب دی اور بعد میں اسے دوکھا دیا جہاں تک دارہ سنگھ کو اکسانے کا تعلق ہے تو یہ سکھوں کی دوسری لڑائی انیس سن ارتالیس انچاس سے پہلے کی بات یہ جنگ ملتان اور اس کے مذافاتی علاقوں اور ہزارہ سے گزرات تک لڑی گئی انگریز اپنے مقصود چالا کی ذہن کو کام ملا کر جنگ کی آر میں دسمبر 1860 کے معایدہ پیرو وال کی خلافرزی کر کے پنجاب پر مکمل قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا کرائین بتاتے ہیں کہ احمد خان خرل نے فرنگی سے اپنی نفرت کے تحت اس جنگ میں ملتان کے دیوان مول راج کا ساتھ دیا تھا جس نے بے جگری کے ساتھ باغیوں کی رہبری کی تھی یہی عملی تربیت 1857 کی جنگ ازادی میں احمد خان خرل کے کام آئی احمد خان خرل نے 1880 میں تارہ سنگھ کو ستگرہ پر قبضہ کی ترگیب دے کر انگریزوں کی خلاف اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کے لئے کہا تھا اس کی دور بین نگاہیں مستقبل میں انگریزوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور ریشہ دوانیوں کو دیکھ رہی تھی فرنگی نے بھی اسی خطرے کو بامپ کر چلاکی سے دونوں کو لڑا دیا احمد خان خرل کے مقابلہ میں دارہ سنگھ کو شکست کی حضمیت اٹھانا پڑی اور وہ بردل ہو کر گجرات چلا گیا یہاں بھی اس نے رام نگر اور گجرات کی لڑائیوں میں انگریز کا مقابلہ کیا تھا احمد خان خرل نے ایک تجربہ کار جرنیل کی طرح مجاہدین کی قیادت کی حملہ کے لئے پیش قدمی اور پسپائی جیسی عسکری چالیں اس کی ذہانت کا ثبوت ہیں یہ اس کی ولولہ انگریز قیادت کا اثر ہے درائے ساترج کے کنارے سے راوی تک اور راوی پار کے علاقوں میں اس کی ذہانت کا ثبوت ہے یہ اس کی ولولہ انگریز قیادت کا اثر تھا کہ درائے ساترج کے کنارے سے راوی تک اور راوی پار کے علاقوں میں شور گیٹ تک اور تلمبہ ملتان تک ملتان تک کے علاقے امنی طور پر مجاہدین کے قبضہ میں تھے احمد خان خرل کو احساس تھا کہ جنگ میں زنگی دوخہ دے سکتی ہے اس نے ابتدا ہی سے اپنے ساتھیوں کو نفسیاتی تربیت اس انداز میں کی کہ اس کی شہادت کا تحریک پر کوئی اثر نہ پڑی اس نے تحریکی ازادی کو اپنی ذات کے گرد کمانے کی بجائے کفرن پردوش مجاہدین کو صرف اور صرف ازادی جیسے آلہ وارف مقمقصد کے حصول کے لیے تیار کیا یہی وجہ تھی کہ اس کی شہادت کے بعد تحریکی ازادی دبنے کی بجائے زیادہ تیز اور خوفناک ہو گئی ایک روایت ہے کہ احمد خان خرل نے تین ہزار مجاہدین کی مختصر سی فوج کے ساتھ فرنگیوں کی کسیر فوج کا مقابلہ کیا یہ بھی مشہور تھا کہ احمد خان خرل نے متوازی حکومت کا امکالی اور لوگوں کو مالیہ دینے سے روک دیا روایت ہے کہ احمد خان خرل کے آخری مقابلہ میں فرنگیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا نماز اثر کی ادائیگی کے دوران جب گلاب رائی بیدی نے حالت سجدہ میں فائرنگ کر کے احمد خان خرل کو شہید کیا تو فرنگیوں نے اس کا سر تنسجدہ کر کے گوگیرہ میں شارعام پر ایک درخت سے لٹکا دیا احمد خان خرل کی تدفین جامرہ سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر خرلو کے قبرستان میں ہوئی قبرستان کا نام منگیانہ اور گاؤں کا نام میاں پناہ ہے دوسرے ہی شہید آزادی کے مزار کا گمت نظر آتا ہے قبر گمبندار چکور کمرے کے اندر ہے کمرے میں شیشے کا طرز ملتانی میں کام کیا گیا ہے قبر پر سنگ مرمر کی دو تکتیاں لگی ہیں ایک پر تحریر ہے جنگ ازادی 1857 کے ہیرو قوم پنجاب کے مسلمہ سردار بانیانے پاکستان کے سربراہ جناب خرل احمد خان شہید نواب آف چامرہ اس جگہ دفن ہے